حسین نے ایک مرتبہ گاہیں دیکھا پھر حسین نے گاہیں دیکھا پھر رہا کے برماتے اوہ میرے شہروں خدا گرہ میں پڑھتا ہوں تک سنو اللہ گرہ میں پڑھتا ہوں پھر حسین نے رہ دے ہویا ماضی اے انہینہ حمیر اے انہینہ دوہر اے انہینہ علی اکبر اے جب میں شوار ہوتا تھا سارے آگے مجھے شوار کرتے تھے بتاؤ آج ہوسین کو کوئی شوار کرے گا جبا تھا مردہ مردہ کیا جب نہ کرنا مردہ کیا ہے اب خلیمے سے شوارے میں ختم ہو جاتی ہے اے کما تبا جب میں دا ہمسے کوئی آواز نہیں آئی خیبے کا پڑھتا ہوتھا زینب پورگے میں لکھتی ہو ہمارڈ مکلی بہر آپ اے انہینہ حسین آج زینب کو جی عباس و ان کے سوار کرے گی زینب اللہ مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا سوار کیسے ہوئے میں نہیں پڑھ سکتا زینب کیسے سوار ہوئے زینب کیسے سوار کیا اگلہ جکلا پڑھو حسیم نے کھوڑے کو ایڑ لگائی بے زبان حیوان کو حسیم نے ایڑ لگائی کھوڑا نہیں چھوڑا بولا کمال شکر صاحب اے رہوار مجھے بھی پتا ہے تو بھی پیاسا ہے اے رہوار مجھے پتا ہے تو بھی تین دن سے پیاسا ہے تو نے بھی کچھ نہیں کھایا تو میرے ساتھ ایک ایک لاش کو پھاکے مانے میں چلی گا اے رہوار پس آخری بار ہے مجھے ایک مرتبہ میدان میں لے چال پھر زہرہ کلا تجھے تکلیم نہیں دیکھا اگلہ روح ہم جو اس گھوڑے کی تعدیم کرتے ہیں ایسے ہی نہیں کرتے ہیں اس رہوار نے کمالے بے زبانی کے ساتھ پہلے حسین کو دیکھا پھر اپنے باؤں کی درم دیکھا آپ مجھے نیچے بڑھ کے دیکھا ایک چار ساتھ کی بچی رہوار کے ناغوں سے لے پھر زہرہ رہوار کے کہہ رہی وہ میرے بابا کے کون ہے وہ میرے بابا کو نا لے جا مجھے جلی سے زمین پہ اتھرے مجھے ماہب کرنا مجھے دکھرہ پڑھنے دیجئے اے ابھی تو میں بیدا پڑھ رہا آپ ابھی تھکے ابھی تھکے ہو ابھی تو میں بیدا شادہ تو میرے شروع ہی رہیں گی ابھی تو میں بیدا پڑھ رہا اسے گوڑے سے اتھرے اسے جہ سے ہی اتھرے شکینہ کسی نے تلگایا کہا سکینہ سکینہ جہاں جاتی ہو کہا بابا بری دنگی آخری دو خواہش ہے میری دنگی کی یہ جبلا بری ماہو میں نے وہ بیسے کا جبلا ہے جو جو حاجات لے گا یو حاجات مانگ لو خدا کی قسم آشور والے دنگ کوئی حاجات نہ مانگنا آج جو مانگنا ہے مانگ لو آشور کو کوئی حاجات نہ مانگنا حسین سے اقتارہ ایک مرتبہ حسین نے کہا سکینہ کون سے خواہش کہا بابا بری پہلے خواہش ہے تو تھوڑی دیر مٹی پہ لیٹھ جا سکینہ آخری بار میرے چینے بسوں گے بابا بابا وہ نے یقین ہے ہدا میں مٹی پہ سوں گے آخری بار مجھے چینے بلٹا میرا سلام حسین بابا بابا سر سے لے کر تاوقت زخمہ سے چھوڑ حسین بیٹی کی خواہش پوری کرنے کے لیے کروڑا کی تب دن رہت پہ لیٹا لیٹھ گیا حسین سکینہ اپنے بابا کے سینے پہ آدھی بس سکینہ نے ابھی سینے پہ ساتھ رکھائی تھا تاک کیا سکینہ نے جیٹی تاک کیا کیا ہوا کہا بابا خاصی دہ دیدہ رہا کھڑی ہے روہ گے لہتی ہے سکینہ میرا حسین دخلی ہے کروڑا کی رہت گرف بابا سکینہ دادی دارہ کری سکینہ دو دن رہت پہ آدھ رہی سلو کہ مجھے ماف کرنا دادارو مجھے ماف کرنا میں سیدہ رہت مجھ سے مجھ سے پوری جہادت رنگے میں کبھی نہیں پڑی گئی میں نے پہلے کارچے دن رہت پہ میں نے سکینہ دن رہت پہ آدھ رہا سکینہ دو دن رہت پہ آدھ رہا بابا 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 پیاس پہ میرا قلitta لہتا کباب کر دیا اے دونباہنیت حدا بارو دعا کرو جب کی بیٹی باپ سے کوئی چیز مانگے باپ دینے کے کامل ہو باپ دینے کے کامل ہو گاک اب بلائی لیلیہ لیلیہ بارو بلائے کون لعبڑو کسیر نے بیٹی کو سینے سے لائیا موسیقی 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 ہاتھ میں خیمی سے آبائی یا آئیہ تو ہے نفس مطمئنہ اے نفس مطمئنہ کے مالے میرے دیاری و آبت خوالتا دوسرے دلوار نے ہم رکھی اب دلوار کا میں ہم رکھنا تھا کسی نے دیبارا کسی نے دیبارا اب کسی نے دلوار ماری دارا کلاہر کھوڑے کی زید میں سمر لے لکھا دارا کلاہر کھوڑے کی زید سے پرشے دمین پہ آیا کھوڑے نے اپنی پیشانی خون سے رہ دین کی جیدہ درے ہیمہ پہ آیا بس کھوڑے کا آنا تھا شکینا نے کھوڑے کے قلبے پڑھ ڈالی روکے گریے کھوڑے اتنا بتا اب میرے بادوں کو کسی نے پانی پھلایا کھوڑا